میرے مولا جو دل دیا تھا یہ تنہائی تو دی نہ ہوتی وہ جو بچھی تھی نایاب وہ سب پہلے سے کسی سے افیر چل رہا تھا مولا مند تمہیں کام کرو تم یا میرے پاس آجو میں آج ہی تمہیں تمہارا ٹکٹ پیچ رہا ہوں جب تک آپ واپس آئیں گی تب تک یہ کیس قتم ہو جائے گا سارے لوگ بھول جائیں گے اسی بات کو اس کا جو باپ ہے وہ رمضان رمضان وہ بھی مڑ جائے گا اپنا بہت خیال رکھنا اور ہیا کی شادی پہ تو آ رہی ہو نا باقی چیزیں لے دینا اور بھی کچھ چاہی ہو تو لس بنا دینا ہاں فرنیچر وغیرہ بھی چاہی ہو تو وہ بھی ہم شپ کروا دیں گے بتا دینا بس ابھی سے تنگ کرنے لگ جائے اسے پہنچ تو جائے پھیل اپنے گا اور شایان سے بھی ہے ابھی آئیں جاتے ہیں میری بات کروا دینا یہ ہیا کیوں نہیں آئی ابھی تک سی آف کرنے کے لیے سسرال والے آ رہے ہیں نا تیاری کر رہی ہے اچھا آئیہ چلو کو جی چھوڑا منافیس رمزان سے بچے کیلئے تمہیں پھر ہی گا ہو گئے ابھی منافیس 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 اس گھر میں سارے بہرے ہیں دروازہ کھوڑنے کی ڈیوٹی بھی میری ہے بس مروں نہیں آرہی ہوں مچھے دا مچھے دا ارے کہاں گوسے چلے بہرے ہو ارے ارے باس تنو کیا ہوا ارے کہاں گوسے چلے بہرے ہو کیا ہوا ہے مجھے پتاو چلو ہے چلالے 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 موسیقی موسیقی سادھی فلائٹ پہ کتنا ٹائم ہے بھی؟ جی وابی تقریب ان ساڑ دین گھنٹے ہیں مجھے نایاب کتنا کے لیے چلے جی وابی میرے 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 میاں میرے تُو دیکھ اس گھر کا ایک کامانے والا ہے میکیاں ایک عزاب ٹوٹ پڑا ہے میرے سر پہر مرے ارے یہ تو وہ ہی ہے نا جس کے گھر جا کے نایاب نے خودکشی کر لی تھی کیا بجا کہاں ہے بھائی کہاں ہیں تیری اور دوستیں بجا چچا کنگو کون چچا کیس کی چچا ہاں ایک بات یاد رکھنا بس تو دع کر تیرے گر بیٹی بیدا نہ ہو کیونکہ اللہ کی مار جو ہے وہ دولت دیکھ کرنی بڑتی ہے کوئی شرم آیا ہے تم لوگوں میں کے نہیں ہیں کیا ہوا کیا ہوا کچھ نہیں پتا تجھے اتنی بولی ہے تو چی میں ابھی آئی ہوں چچا کو دیکھ میں کہا ہے وہ آئے چوڑا مجھے کیا ہوا کیا کالی تیرے دیوان نے میرے میاں پہ ہاتھ دھایا ہے اتنا مارا ہے ان کو اور ہج تم لوگوں نے تم لوگوں نے میرے میاں پہ پولیس بھیج دی اور ان کو انٹھوالیا چچا تانے بھی واہ واہ میں کیا کروں تیرا چی میں سچ کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پتا میں تو ایرپورٹ جاہی تھی میں بھی ان سے چوڑا مجھے تیرے گھر سے چیزیں ہو رہی ہیں تجھے پتا ہی نہیں ہاں تیرے گھر سے میرے گھر لوگ آتے امار پیٹ کرنے پولیس آ رہی ہے تجھے کچھ پتا نہیں بچے مجھے نہیں پتا کسم سے تم لوگوں کو واقعی اللہ سے ڈر نہیں لگتا کوئی خدا کا حف نہیں ہے ہے نا یہ دیکھ یہ میری جوان بچی ہے خود سوچ تجھے کون میں آگے لے کے جائے گا لیکن تجھے احساس دھڑی ہوگا کیونکہ جب تک تیرے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوگی نا تب تک تجھے اس بات کا احساس نہیں ہوگا اور یاد رکھنا جو کچھ تم لوگ میرے ساتھ کر رہے ہو میری بچیوں کے ساتھ کر رہے ہو وہ تم باؤ کی آگے ہیں کیونکہ میری بددعا تیرا پیچھا کرے گی تم تو کس قسم کے لوگ ہو کون سا خون دوڑا ہے تم لوگ کے رگوں میں ہاں میرے بھوڑے میاں کو تم لوگ اٹھا کے لے کچھ احساس ہے کہ ایک آدمی ہے میرے گھر میں کمانے والا اب وہ چلا گیا تو کون کا ماں کے دے گا مجھے کون گھرے گا میری بیٹیوں کا ہاتھ پی لے اور تم کہتی ہو کہ تمہیں کچھ باتا نہیں تمہیں کچھ معلوم نہیں کہ تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے صرف یہ پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے خدا سے ڈھر تو ایک بات بتا ایک بات بتا مجھے تجھے کا تیرا گھر اتنا ہی پیارہ ہے اور تو یہاں گوائی دینے سے جرتی ہے تو یہ چچا چچا کا حلاب کیوں گاتی ہے کیوں گاتی ہے بول کیا تعلق ہے تیرا اس سے چچا چچا اس طرح کیا دی جانا تیرا سکھا ہے تم لوگ نے ہمیں پوٹ بات پہ لے چھوڑ دیا ہے کئی کئی چھوڑا تم لوگ نے ہمیں اب کوئی جواب نہیں ہے تیرے پاس بس چلی گئی چل بیٹھنا ہاں 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 بس تو دعا کر کے تیری گئر بیٹی بیدانا ہو کیونکہ اللہ کی مار جو ہے وہ دولت دیکھ کر نہیں پڑتی ہے رمضان سوچے کیلے تو مرکہ دیکھتا ہے سادھی کارٹی واپس لے چھوڑ ایر پورٹیں جانا پھابی تھانے لے کے چلو مجھے لیکن چھوڑی بھائی میرے کارا تھانے لے کے چلو مجھے کارٹی مولو یہاں سے تیرا تیز چلاو گے تیرا تیز چلاو گے ستم ہو چکا اب زبان کھول دے مجھے کیوں کہا کے لائے ہو چھوڑ کر کے بیٹھوئے آواز دیں آنی چاہیے تیری ہمیں آرڈر ملائے تجھے یہاں لائے بٹھانے کا تو میرا کسور کے چل جائے گا پتہ صاحب آجائے سب پتہ چل جائے گا اور اب آواز نہیں آنی چاہیے اسکیوڑ میرے یہاں جیسے بزرور کو لے کر آیا جنے پتہ چچا چاہیے 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 بھائی چاہیے 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 ریجسٹر گھر لے کے جاتا ہے مجھے بتائیں گے اس کے کام آئے تماشا کرو کیا مطلب تماشا کرو میں بات کر رہی ہوں بات بھی نہیں کر سکتے پولیس والے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں یہ ساکھ گزیٹ گزیٹ کے لوگوں کو لے کر رہے ہیں تقیب تینے کے لیے اسکیوز می سار سب اجاب سے بات کرنی ہے سر یہ ان بزرک کو اٹھا کرنا ہے ملن سے پوچھا ہے کیا خصور ہے کیا جن کی ہے کوئی بات کرنے کی تیار ہے میڈیم صاحب کو پریشان نہیں کر رہے ہیں کیا مطلب پریشان نہیں کر رہے ہیں میں بات کر رہی ہوں مجھے بات کرنے دیں گے آپ لوگ میں نے کامپلین دکھائے گے رہے ہیں کامپلین نہیں ہے مجھے بتائیں گے میں کس سے بات کر رہوں کیا نائے چو آپ ٹو یو سر شو شو آپ میرے ساتھ آئیے ہیں اوں میڈیم صاحب کو پڑھیں گے میں نے کامپلین دن راہی ہے کامپلین دیں گے پرنیم صاحب کو پڑھیں گے بیم صاحب کو پڑھیں گے ساتھ آئیے ہیں مطلب پڑھیں گے جس کا انجام تھا افیرا وہ شما چلی نہ ہوتی میرے مولا جو دل دیا ہاتھا یہ تنہائی تو ہوتی نہ ہوتی ہاں ہم تو کچھ ہی نہیں یار بس یہ پھونٹا تھا بس تھوڑے دیمہ نکلتا ہوں پھونٹ نکلتے ہم நான் காட்டும். موسیقی ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھ کے تمہاری آنکھوں میں جا حیرت آئی ہے نا موسیقی 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 ارے حیاء تو بچی ہے اس کی باتوں کو چھوڑیں آپ نہیں نہیں کسی بھی بچی کے لیے یہ بہت اہم دن ہوتا ہے یہی تو چھوڑی چھوڑی خواہشیں ہوتی ہیں ارے بھئی اگر ڈیزائنر تھوڑی ڈیٹ آگے بڑھانا چاہے گا کوئی بات نہیں ہے دس دن آگے بڑھا دیں گے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن حیاء کی خواہشیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں میں بات کر لوں گا اس سے یہ واجی رہا ہے لہذا نہیں آگا واجی نہیں آگے مانت enfants یا வேண்டியாக வாப்பிற்கு வாகிறேன் தேஜாக்கை ப்பு சரியும் அப்பிப் பதாது சென்றாக اسلام بیٹھا. اسلام. اسلام. اللہ کرم. بالکل ٹھیک. ابھی ہم تمہارے ہی پوچھ رہے تھے. ہاں وہ میں ذرا بھار تھا، تھوڑا مسروف تھا. نور. سب خیلیت. یہاں پر وجی کون ہے؟ میں ہوں وجی. کیا بات ہے؟ آپ کے عرسٹ وارنٹ ہے. عرسٹ وارنٹ؟ کیا کیا اس نے؟ ایف آئی آر کٹی ہے جی اس کے خلاف. ایف آئی آر کٹی ہے. کس نے کٹوائی ہے؟ آپ کی بھابی نے. منت شاین آپ کی بھابی ہے نا؟ انہوں نے اس کے خلاف اف آئی آر کٹوائی ہے. نایاب رمضان احمد جو ان کی دوست ہے. ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. جس کے نتیجے میں اس نے خودکشی کر کے اپنی جان دے دیتی. اور اس بات کے اطراب مسلم نے اس کے سامنے خود کیا ہے. بس ٹھیک ہے جو بھی ہوتی ہے کربائی اس طریقے سے نہیں ہوتی. آپ موٹھا کر میرے گھر میں کس طرح گزے چلے آئے ہیں؟ جناب جس طرح سے ملزم کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے جرم کرنے کا اسی طرح سے پولیس کا بھی آنے اور جانے کا کوئی وقت اور طریقہ مقرر نہیں ہوتا. اور باقی رہا ہمارا طریقے کار تو یہ ارسٹ وارنٹ ہے جو کہ اف آئی آر کٹنے کے بعد جاری ہوا ہے. دکھائیں مجھے. اور اگر آپ کو کچھ کہنے ہی ہے تو کل عزالت میں جا کر کہیے گا. اور فیلال تو آپ اس کے بیل کرنے کا بندوبست کیجئے. دے چلے اسے. آپ کا کھانی کے زورت نہیں ہے مجھے. دیکھیں جناب. اس کے اطراب میں. بچی. بچی. کیا آرہی ہے یہ سب یہ. کیا تماشا لگا ہوئے. کیوں لے کے جانے گے لوگ. آمت. آمت. رکن دیکھیں. میرے بھائی کو بسایا جا رہے ہیں اس نے کچھ بھی نہیں کیا. بچی. 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 گاڑی کی چابی دو. چلے فکر نہ کرو. سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. سب خیال ہونا. سلمان صاحب. دیکھیں مجھے کا کوئی کسور نہیں ہے. سب جانتے اس تڑکی نے خودکشی کیے. خامکہ لوگ سٹوریز بنا رہے ہیں کہ تشدد کیا گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ تو یقین کریں. اچھا تم حوصلہ رکھو نا. چابی دو سلیم. گاڑی کی چابی دو. چلے بیڑا. اسید. تم رو کیا ہونا. تم چاہو بھائی کیسا آ جاؤ. بھائی یہ تمہارا اور تمہارے گھر کا معاملہ ہے. میں اس میں کیا بولوں گا. اور تم. تمہیں تو بساندھی نہیں ہے نا. میں اس ٹاپیک پر تمسا بات بھی کروں. بیٹا چلو. چلو. مجھے محبت اور اتنا پیار. اتنا عشو حرام. کس چیز کی کمی تھی. مجھے آپ سے کوئی شرکایت بھی نہیں ہوں. مجھے ہے. ایف آئیر بڑھر کرو گی. نہیں. میرے موڑا جو دل دیا تھا یہ تنہائی تو دیگہ ہوتی ہائے حمزان حمد تجھے پولیس نے چھوڑ دیا یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے ہائے حرام سے حرام سے یہاں بیٹھے تجھے پتہ ہے وہ منوس منت آئی کی میں نے اور شبانہ نے مل کر تو ایسی سلواتیں سنائیں اس کو یاد رکھے گی وہ اسی نے تو چھوڑ دیا ہے مجھے پر وہ تو امریکہ جا رہی تھی گئی نہیں کیا بیرے ساتھ بیل کے ایف آئی آر کٹوائی اس نے اپنے دیور کے خلاف پولیس پکڑنے کے لیے نکل گئی اسے ہائے رمضان ایمان ہائے انہیں تو اپنے پیچھے کتوں کا غور لگ والی ہے ارے وہ وہ پاگل لڑکی اپنے گھر والوں سے بیر لے گی تو گھر والے چھوڑ دیں گے اسے لیکن تجھے نہیں چھوڑیں گے تو خود دیکھ ان کے در پر فریاد لے کر گیا تو انہوں نے زیرا کیا حل کیا اب تو ان کی بہو کو ورگل آئے گا تو وہ تو تیری ہڈی پس لیے کرتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا اسے اسے خود ہی حساس ہو گیا اور اس بچی نے اپنے گھر تھا اوپے لگا دی ائی اس پاگل لڑکی کے جذباتی فیصلے ہیں ارے وہ کونسی شاہی خاندان سے ہے اس کی عوقات تو میں بھی جانتی ہوں اور تو بھی جانتا ہے ارے وہ جانسی کی رانی اپنے سسرال کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کے سسرال والے چھوڑ دیں گے اسے لیکن تو دیکھنا دو دن میں دو دن میں اس کی سچائی کا بھوت اتر جائے گا دیکھ وہ پڑی لکھی لڑکی ہے اگر اس کو طلاق ہو بھی گئی تو وہ اپنی ماں کے گھر جا کے نوکری کر لے گی لیکن اگر تجھے کچھ ہو گیا تو مجھے ہی میرے بچوں کو کونس دیکھنے والا ہے ہاں تو چار پیسے لے کر خاموش کیوں نہیں ہو جاتا ہم ہم کسی دوسرے شہر چلے جائیں گے جب سپنی بیٹی کے کون کا سودا کر لو ہر لڑنے والے کو اپنی جیت کا یقین ہوتا ہے مجھے بھی ہے یہ دنیا اتنی بری نہیں ہے آج منت کو دیکھ کے احساس ہوا ہے اسی کی طرح کے دیوانوں پہ کائم ہے یہ دنیا منت کا آنا اللہ کی مدد کا اشارہ ہے ہاں اللہ کی مدد یہ دیکھ تو مجھے طلاق دے اور مجھے آزاد کر جب تُو نے میرا میرے بچوں کا سوچنا نہیں تو ہم تیرے در پہ پڑے کیوں رہے لب سے تُو بھائی ہو تمہارے بارے میں ہی تو سوچا ہے دائیاب کے بارے میں تو اس کے مرنے کے بات سوچ رہا ہوں شمسہ جب تکمنت گواہی نہیں دے رہی تھی تم اسے بے وفا ہونے کا تھا نہ دے رہی آج وہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے تو تم سلواتے زنا رہیوں سے ہاں تو کیا کرتی مجھے بھی تو اپنی دل کے بڑھاس نکال لی تھی نکال لی میں نے لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ پاگل لڑکی اپنے ساتھ ست تیرا بھی بڑا گھڑ کر دے گی لیکن تجھے تو اکل ہے نا بچہ تو نہیں ہے تُو تُو نے کونسا کلمندی کا فیصلہ کیا لیکن ذرا سوچ نہیں کچھ کھانے کو دے دو مجھے 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 اس کی ضرورت ہے ہم لوگوں کی عزت سٹیک پر ہے ہمیں بھسایا جا رہا ہے تم شاید بھول رہا ہو یاور وکیل سے جرم اور ڈاکٹر سے بیماری چھپائی نہیں جاتی ورنہ دونوں کے پاس جانے کا فائدہ کیا تمہارے لہجے کی گبرات اور وجود کی بیچینی بتا رہی ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے ہاں بعض دفعہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جنہیں مانتے میں شرم آتی ہیں انسان خطا کا پتلا ہے یاور بس خطا کو خطا سے مٹھانا آنا چاہیے بس ایک بات بتاؤ مجھے ایک عورت گرے کو عورت تم سے سمالی نہیں گئی کسی عورت کے وقار روب اور دب دبے کو اگر زیرو کر دیں تو ایک گھرے لوگ عورت رہ جاتی ہے کمزور مرد کی مات آج وہ تم سے سمالی نہیں گئی پر ایک بات یاد رچنا جب وہ کوٹ کے چہری کے چکروں میں آئی گی نا تو کچھ لی جائے گی مجھ سے کسی رہن کے امید مت رکھنا ہاں اگر وہ ایف آئی آر سے ڈراؤ کر لیتی ہے تو اسے چینس گیو آر من چینس میں نادارت میں جب میں اس پر انگلی اٹھاؤں گا تو تم یا تمہارا بھائی کوئی بھی مجھے چپ نہیں کرا سکتا کسی کے خاطر میں اپنا ریکارڈ خراب نہیں کر سکتا تو میں لائر ہوں جو ایک وقت پہ بہت بڑا لائر بن جاتا ہے اور نہ صرف لائر بلکہ اس جھوٹ کو سچ بھی ثابت کر لیتا ہوں تمہاری جیت کا ریکارڈ میرے سامنے ہے اسی لئے تو تمہارے پاس آیا ہوں تو ٹھیک ہے پہلے لو کل وہ وقیدوں نے ہرتال کی دی ہے پرسوں جیسی عطالت لگے گی میں بیل کر آدم ہوں اس کی تو کیا مطلب ہے مجی آج اور کل وہاں رہے گا لک اپ میں شکر ادا کرو شکر ادا کرو شکر ادا کرو پیسے والے ہو جس طرح گھر کا سوپ بکتا ہے نا اسی طرح لوک اپ کا سوپ بکتا ہے بس تھوڑا سو مہنگا قرید میں طرح வாجش تم ٹھیک تاؤں úم میری بھائی مجھے سसस بتائیں مجھے کتنا ٹائم تکھے گا اس iPhonen کی اسٹریکیں iPhonen کی اسٹریکیں مورا بھٹ دیکھ کر نہیں آتا ظاہ کو زفادہ خاند نہیں کر رہی تھی یہاں تلکیے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد خدا کی قسم کھا کے پھر رہا ہوں میں کسی رشتے کا لحاظ نہیں کروں گا اچھا بس ٹھیک ہے زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت میں یہ کول داؤ ہاں ڈھنڈی ہو سکتی ہے لیکن اگر غصہ ڈھنڈا نہیں ہو سکتا ریلیکس کاملین سے ڈکانے بات میں سے اسلام نے کچھ ہے جب ایف آئی ایر کٹ رہی تھی اس رکھا تھا او جناہ میں دعا اف کر کے چلا گیا تھا سو رہا تھا مجھے کیا پتہ تھا کہ منوس اس اس پی صاحب آنے گا اور یہ چکر رکھے گا شکر کریں بابے بھی ٹھکائی نہیں ہے وانا اور ٹھنک جانے تھا وہ مانگے پیسے دیئے تھے میں نے تمہیں ٹھکائی سب کچھ سیر میں اپ ٹو ڈاؤن ہوں سب کی خدمت کرتا ہوں سب کے کام آتا ہوں وانا آپ اپنی پوزیشن دیکھے اور میری پوزیشن دیکھے ایک او اف سر کو گھورتا ہے اجیدر آپ اس کی بلکل فکر نہ کرے یہ میرا مہمار ہے میں اس کے ایسی ہاں سایتر تواسل کروں کہ آپ پر شاد لے اس سے نو پرابلو اوے یہ سر یہ صاحب کو چائے کی طلب ہو تو پلا دینا بسکوٹ مانگے تو پیسے لے کے دو اینے دے دینا باقی کمرے میں لے آنا ایک نمبر کا کمی نہیں ہے یہ رشوت خورسانہ تم فکر نہیں کر رہا دیکھ رہوں گا میں سبی بھائی مجھے نکال رہے ہیں آج سے مجھے نہیں بتا کچھ کریں بھائی مجھے تھوڑا سمر سب ٹھیک ہو جائے ایک دن کی بات ہے آنگزہ آپ مجھے صاحب نہیں ہے گھر میں اتنا بڑا مسئلہ چل رہا تھا اور مجھے کسی نے بتایا تھا بھائی مصئلہ تو اب بن ہے پہلے تو صرف باتیں ہو رہی تھے جنوار ایسی باتیں جن پہ انسان یقین کر ہی نہیں سکتا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس منت کو آ کر کیا بہر ہے وجی کے ساتھ وجی نہیں آیا کل سٹرائک ہے بیل پرسوں ہوگی بیل ہو تو جائے گی نا سرکاری لائیر کو کابو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے سلیم جی سر اوپر جا اور جا کر شایان کی بیوی کو بلا کر لو چھوٹی بائی بی کو شایان کی بیوی کو موسیقی 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 آپ نے بھلایا ہے بھائی بھائی اتنی محبت اتنا پیار اتنا ایش وارام کس چیز کی کمی تھی مجھے آپ سے کوئی شکایت بھی نہیں مجھے ہے کیا؟ احسنے راکھے ہوگی؟ نہیں ٹھیک ہے کم از کم آج میں ضمیر کی عدالت میں سرخورو ہو گیا کہ میں نے تمہیں لازم چانس دیا ضمیر کی عدالت؟ آپ پہ ایسی باتیں سوٹ نہیں کرتے اکواس پند کرو شرم نہیں آئی تمہیں میرے بھائی کے خلاف ایف آئی آر کٹوا کر تم اسی گھر میں واپس آگئی اپنے شوہر کے گھر میں ہو اسی شوہر کا جہاں تم نے پولیس پلوائی تھی پولیس مجرم کو پکڑنے آئی تھی تمہاری یہ ادھرمی یہ انداز مجھے اور میرے گھر کو قبول نہیں ہے جلی جاؤ یہاں سے میں یہاں سے نہیں جاؤ گی اگر میرا شوہر مجھے کہتے تو میں چلی جاتے ٹھیک ہے وہ ہی کہے گا ہر کچھ کوئی مجھے بتائے گا کہ کیا ہو رہے تم اپنے موں پند رکھو موسیقی کیا investigators شلا text یاف glut مرنط روانہ. یا بھئی آپ کو میری اواز آ رہی ہے. کیا وہ اچھپکے ہوں؟ مندہ ٹھیک ہے. روانہ ہوگی؟ نہیں. کیوں؟ شاید اس سے تھانے جانا۔ بھائی تھانے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے خدا حافظ کر کے ائرپورٹ کے لئے نکلی تھی لیکن سیدھا تھانے چلی گئی آ جا کر اس نے بجی کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ابھیس ہمارے گھر آئی شایہ ہمارے جوائنگ روم میں گھر کے اندر جمال تاثیر کے ایک گھر میں آی آر کس سال والے بھی بیٹھے تھے سب کے سامنے بجی کو ہدھ کڑی لگا کر اریسٹ کر کے لے گئی میں بہت اکیلا ہو گیا ہم شایہ مجھے تمہاری ضرورت ہے ایک بدناہی پہلے کبھی دیکھی نہیں سمجھ میں گھئی آرہ پیس کچھ کر ابھیسٹ کر کے لئے لگو آپன்னு confianہ کہ مجھے اے ف آئی آرہ ممنpoke تین کٹوائی ہے وہنہوں نے نام لیا تھا 你就 ہمارے گا تھا کہ ممنت شایہہاں نے اے ف آئی آرہ کٹوائی بھائی میں اپکو میں اپکو تھوڑی در��� کري موسیقی 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 வணக்கம் موسیقی 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 شای آنا بھی یہ نہیں ہو سکتا تم ہمیں بدنام کرو گی میری جنگ جو ہے وہ سن کے ساتھ ہے میں صرف کیس لڑوں گی منت یہ کیس ہمارے خلاف ہوگا تم ہم سے لڑوں گی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آرہی میری لڑائی صرف سن کے خلاف ہے مجھے آپ سے آپ کے گھرواڑوں سے کوئی اعتراض دیں منت تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے غلط فہمی اس نے خود اقرار کیا ہے میرے مو پر اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے اس نے آپ مجھے کہہ رہے ہیں غلط فہمی ہوئی ہے مجھے جتنی بہادری سے اس نے میرے مو پہ اعتراف کیا ہے آج نایاب کے ساتھ یہ ہوا ہے کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور میں یہ نہیں ہونے دون گیا پاہ دن بات کرتے ہیں نماز کا وقت ہو رہے ہیں منت میری بات سن منت موسیقی 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 تم نے میرے آر صاحب پیچھتنا سوار ہونا تھا نام علیہ وسلم ابھی میری بارے موسیقی میری مولا جو دل دیا تھا یہ تنہائی تو ہوتی نہ ہوتی جس کا انجام تھا افیرا وہ شما جلی نہ ہوتی میری مولا جو دل دیا تھا یہ تنہائی تو ہوتی نہ ہوتی موسیقی